جائے شرکشنا جائے شرادھے ارچنا کے کرشن گنگان چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سٹھ تلہ اکادسی کو کیوں کہتے ہیں چھے تلوں والی اکادسی ماغ ماس کی کرشن پکس کی اکادسی کو سٹھ تلہ اکادسی کہتے ہیں پرانوں میں سٹھ تلہ اکادسی کا بہت محتب بتایا گیا ہے اس دن اپباس کر کے بیدی بیدھان سے پوجا کرنے سے دان اور ترپن کرنے سے موکش کی پرابتی ہوتی ہے پدیا پران کے انصار سٹھ تلہ اکادسی ارچہ تلوں کے چھے پرکار کے اپیوگ سے یکت اکادسی اس اکادسی کے دن تلوں کا چھے پرکار سے پریوک کیا جاتا ہے تلوں کا اس پرکار پریوک کرنے سے سبھی پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اور موکش کی پرابتی ہوتی ہے ساتھ ہی اس اکادسی کا برد کرنے سے واشک مانسک اور شاریرک تینوں طرق کے پاپوں سے مکتی ملتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ تلوں کا چھے طرق کیا پریوک کیا کریں تل کا پہلا پریوک برت رکھنے کے علاوہ سبھی لوگ اس دن تل کا چھے طریقوں سے اپیوک کرتے ہیں سب سے پہلے تل کا اپیوک تل میسری جل سے سنان اس دن سب سے پہلے سنان والے جل میں تل ملالے اور بعد میں اوم نمو بھگوطے باسودے وائے منتر جاپ کرتے ہوئے سنان کریں اس کے بعد پیلے رنگ کے وستہ دھان کریں ایسا کرنے سے سکھ اور سو بھاگی کی پرابتی ہوتی ہے اور موکس کے دوار کھل جاتے ہیں تل کا دوسرا اپیوگ تل کا دوسرا اپیوگ ہے تل کے تیل سے مالش کرنا سٹ تلہ ایک آدسی کے برت کرنے والے کو اور برت نہ کرنے والے کو بھی تل کے تیل سے مالش کرنی چاہیے ایسا کرنے سے آروجہ کی پرابتی ہوتی ہے اور سردی کے وکار دوش دور ہوتے ہیں آئیروید میں تل کے تیل سے مالش کرنے کے کئی فائدے بتائے گئے ہیں اس سے توچاروک، تھکاوٹ اور اس کے سمیت کئی سمسیاؤں کا چھٹکارہ ملتا ہے اب میں آپ کو تل کا تیسرا اپیوگ بتاتی ہوں تل کا ہون ایکہ دسی کے دن سب کو پانچ مٹھی تل سے ہون اوشی کرنا چاہیے ہون کرنے سے پہلے گائے کے گھی میں تیلوں کو ملا لیں اور پھر اوم نمو بھگوتے واسو دیوائے نم منطر کا جاپ کرتے ہوئے ہون کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کنک دھاراستروتر یا شری شکت کا جب کرتے ہوئے بھی ہون کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے ماتا لکشمی کی وشیش کرپا پرابت ہوتی ہے تل کا چوتھا اپیوگ تل والے پانی کا سیون کرنا ایکہ دسی کے دن ہر کسی کو تل والے پانی کا سیون کرنا چاہیے آپ پینے والے پانی میں تل ملا لیں اور اسے پورا دن پیتے رہیں ایسا کرنے سے کئی روک دور ہوتے ہیں ساتھ ہی آپ دکشن دشا کی اور مک کر کے پتروں کو تلوں کا ترپن بھی کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے پتروں کا آشیر واد پاپت ہوتا ہے اور پریوار میں سکھ اور سمردی بنی رہتی ہے تل کا پانچوں اپیوگ تل کا دان کرنا ایکہ دسی کے دن تلوں کا دان کرنا بشیش مہتب پرانوں اور ساستروں میں بتایا گیا ہے مہا بھارت میں اُلیک ملتا ہے کہ جو بھی بیکتی تلوں کا دان کرتا ہے اسے نرک کے درشن نہیں کرنے پڑتے ہیں اس لیے بھارتی ماغ مہا کے ایکہ دسی کے دن رشی مونی و غریبوں کو تل کا دان کرتے ہیں مانیتا ہے کہ ایکہ دسی کے دن جتنے تلوں کا دان کیا جاتا ہے اتنے ہی پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے ہی سالوں کے لیے سورگ لوک میں ستھان ملتا ہے تل کا چھٹا اپیوگ تل سے بنے ہوئے پردارتوں کا سیون کرنا ایکہ دسی کے دن برت رکھنے والے اور برت نہ رکھنے والے کو بھی تل سے بنے ہوئے پردارتوں کا سیون کرنا چاہیے اس دن سائن کال کے سمیت تل یکت بھوجن بنا کر بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کو بھوگ لگائیں ساتھ ہی گریب اور جرورتمند کو بھی بھوجن کرائیں تتھا پرتی کو تل یکت پھلا ہار کرنا چاہیے ایسا کرنے سے بیکنٹ کی پرابطی ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ سٹھ تلائی کا دسی کے دن ہم تلوں کا اپیوگ کس کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اپنے دربھاگیاں کو دور کر کے اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں اسی طرح کی اور بھی کتھائیں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جے شرکشنا عوض سے لکھیں جے شرکشنا جے شرہ دیں